اسلام علیکم ناظرین میں محمد خلیز زمان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ایمکی ریوز کے خبرنامے میں آئیے نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر ہدراباد کے میلار دوپلی علاقے میں آج سڑک پر ایک تینوے کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی اینی شاہدین کے مطابق مین روڈ پر واقعے کاتے دھن اندر بریچ کے نیچے آج رہگیروں نے تینوے کو دیکھا جو کہ زخمی حالت میں سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اس نے وہاں سے گزرنے والے ایک شخص پر حملہ بھی کیا اور وہاں سے خریب میں واقعے ایک فنکشن حال میں داخل ہو گیا جنگلی جانور کے حملے میں زخمی شخص کو علاج کے لیے ہسپیرل لے جایا گیا ہے درون کیامروں کے ذریعے تینوے کی تلاش کی جا رہی ہے وندے بھارت مشن کے تحت اندرون چھے یوم ائر انڈیا اور ائر انڈیا ایکسپریس کی تریالیس پروازوں کے ذریعے مجموعی طور پر آٹھ ہزار پانسو تین ہندوستانی شہریوں کو وطن واپس لائیا گیا ہے سرکار نے اس مہینے کی ساتھ تاریخ کو وندے بھارت مشن شروع کیا تھا ائر انڈیا اپنی زیدی کمپنی ائر انڈیا ایکسپریس کے ساتھ مل کر بارہ ملکوں کے لیے چونسک پروازیں چلا رہی ہے ان میں امریکہ، برطانیہ، بنگلادے، سنگاپور، سعودی ایرپ، کوئیت، فلیپینز اور ملیشیا شامل ہیں پہلے مرحلے میں چودہ ہزار آٹھ سو بھارتی شہریوں کو واپس لائیا جائے گا انڈیا ریلوے نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے تیز جون تک بک کیے گئے سب ہی ٹکٹ منصوب کر دیا ہیں یعنی تیز جون تک مستقل ٹرینے نہیں چلیں گی ابھی کوئی نیا ریزرویشن نہیں لیا جائے گا ریلوے کے مطابق فلحال شمک سپیشل ٹرینے اور سپیشل ٹرینے چل دی رہیں گی ریپورٹ کے مطابق ہندوستانی ریلوے نے کہا ہے کہ جن مسافروں کے ٹکٹ منصوب کیے گئے ہیں انہیں آئی آر سی ٹی سی کی طرف سے جلد ہی ریفنڈ ہو جائے گا دراصل لاکڈون کے سبب 22 مارس سے مل بھر میں ٹرینے بند ہیں ایس ایچ آئی آر سی ٹی سی میں 14 اپریل تک ٹکٹوں کا ریزرویشن ہو رہا تھا 22 مارس سے پہلے بھی لاکھوں لوگوں نے آن لین اور کاؤنٹر کے ذریعے ٹکٹ خریدے تھے حالانکہ لاکڈون کے اعلان کے بعد ٹرینے بند ہو گئی اور مسافروں کا پیسہ رک گیا اب ان سبھی ٹکٹوں کو منصوب کر دیا گیا ہے اور ریفنڈ کیا جائے گا وزیر خزانہ نرملا سیتاراون نے کہا ہے کہ مہاجر مزدوروں کے لیے تین خدم سبھی مہاجر مزدوروں کو دو ماہ تک مفت اناج کارڈ ہولڈرز کو گیہوں چاول پہلے ہی ملتا ہے پہلے کے اعلان ویسے ہی چلتے رہیں گے لیکن جن کے پاس راشن کارڈز موجود نہیں ہیں انہیں پانچ کلو چاول اور ایک کلو چنا دیا جائے گا ریاستیں یہ مدد مزدوروں تک پہنچائے گی انہوں نے کہا کہ مہاجر مزدوروں اور شہری غریبوں کے لیے پردھانہ منتری آواز کے تحت جلد ہی رینٹل ہوزنگ سکیم لائی جائے گی نرملا سیتاراون نے کہا کہ اس سکیم کے لیے غریبوں کو کم قرائے میں رہنے کے لیے گھر ملے گا نرملا سیتاراون نے کہا کہ کسی بھی ریاست کا راشن کارڈ دکھا کر کہیں بھی راشن کارڈ لیا جا سکے گا سرکات جلد ہی ایک ملک ایک راشن کارڈ اسکیم لانے جا رہی ہے وزیر مملکتی برائے خزانہ انہوراک تھاکر نے کہا کہ رہڑی پٹری کھیلا والے لوگوں کے لیے پانچ ہزار کروڑ کی سہولت دیجٹل ادائیگی کرنے والوں کو انعام دیا جائے گا اس میں پچاس لاکھ لوگوں کو فائدہ ملے گا انہوراک تھاکر نے کہا کہ سبھی مزدوروں کو تخرری کے خط بھی دیے جائیں گے ملک میں عالمی وبا کرونا ویرس کا انفیکشن تیزی سے پھیل رہا ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا ویرس کے تین ہزار سات سو باویس نئے کیسے سامنے آنے سے متاثرین کی تعداد اٹھتھر ہزار تین ہو گئی ہے اور اس دوران ایک سو چونتیس افرات کے ہلاک ہونے سے ہلاک شدگان کی تعداد دو ہزار پانچ سو انجز تک پہنچ گئی ہے متاثرین کی تعداد اٹھتھر ہزار سے تجاوز کرنے کے بعد ہندوستان پچاس ہزار سے زائد کیسے سوال ممالک کی فہرست میں بارویں مقام پر پہنچ گیا ہے مرکزی وزارت برائے سہت اور خاندانی بہبود کی جانب سے جمعیرات کی صبح جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اب تک اٹھتر ہزار تین افراد کرونا ویرس سے متاثر ہوئے ہیں اور دو ہزار پانچ سو انچز افراد ہلاک ہوئے ہیں وہیں اب تک کورونا کے چھبیس ہزار دو سو پینتیس مریض سہتیاب بھی ہوئے ہیں اور انہیں مختلف ہسپیٹل سے فارغ کر دیا گیا ہے ملک میں کورونا ویرس سے سب سے زائد مہاراشتہ متاثر ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ریاست کی حالت مسلسل بگڑ رہی ہے مہاراشتہ میں پچیس ہزار نو سو باویس افراد اس کی گرفت میں آ چکے ہیں اور نو سو پچیتھر افراد ہلاک ہو چکے ہیں وہیں ریاست میں پانچ ہزار پانچ سو سنٹالیس مریض سہتیاب بھی ہوئے ہیں خومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریز اللہ نوہ محمد کازم علی خان صاحب نے مہاراشتہ کے امبیٹکر نیشنل کانگریز کے صدر مہین انامدار کو ہدایت دی ہے کہ وہ اورنگاباد میں پیش آئے ٹرین ہاتھ سے میں فوت پندرہ افراد کی تفصیلات حاصل کریں اور پولیس سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پنچ نامہ اور افی آر کی کاپی دیں تاکہ امبیٹکر نیشنل کانگریز کی جانب سے متوفیوں کے افراد خاندان کو فی قس ایک لاکھ روپیے ادا کیے جائیں دنیا کے کچھ ہی مہینوں میں کورونا ویرس کا ٹیکہ دستیاب کرانے کے اعلان کے بعد اب عالمی صحت تنظیم نے دنیا بھر کے ملکوں کے لیے انتباہ جاری کیا ہے کہ انہیں ایسے حالات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے جس میں یہ انفیکشن کبھی ختم ہی نہ ہو عالمی صحت تنظیم نے واضح کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کبھی ختم ہی نہ ہو اور دنیا کو اس کے ساتھ ہی جینے کی عادت ڈالنی پڑے ڈبلیو ایچو کے ہنگامی معاملوں کے ڈائریکٹر میکل ریان نے جنوہ میں ایک ورچول پریس کانفرنس میں کہا کہ کورونا ہمارے درمیان اس طرح کے ایک ویرس میں تبدیل ہو سکتا ہے جو دوسروں سے ہٹ کر ہو اور ممکن ہے کہ یہ کبھی ختم ہی نہ ہو انہوں نے ایچ ای بی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ ورس بھی ختم نہیں ہوا ہے میکل ریان کے مطابق ٹکی کے بغیر عام لوگوں کو اس بیماری کو لے کر ایمینٹی کی مناسب سطح حاصل کرنے میں سالوں لگ سکتے ہیں شاہی ٹیپو سلطان شہی ٹرسٹ کے صدر نواب الہاج محمد قاظم علی خان صاحب کی ہدایت پر نواب کررار علی خان صاحب نے نورخان بازار کے مقیم تین سو غریب و مستحق افراد میں رمضان سپیشل کیس تقسین کیے اس موقع پر ان کے ہمراہ دگر بھی موجود تھے ہیدراباد کے گولکنڈا علاقے کے رہنے والے افراد نے آج اس وقت راحت کی سانس تھی جب انہیں پتا چلا کہ رات ان کے علاقے میں گھومنے والا کالا تیندوا نہیں بلکہ جنگلی بلی تھی ایشیای نسل کی بڑی بلی جو ہیدراباد کے گولکنڈا علاقے کی ایک مسجد میں دیکھی گئی تھی اسے آج نہروزوالوجیکل پارک کے اہلکاروں نے پکڑ لیا یہ بلی گولکنڈے کے فتح دروازہ علاقے کی نورانی مسجد میں نظر آئی جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی تھی اس خبر کے عام ہوتے ہی نہروزوالوجیکل پارک کے اینٹی پوچنگ ٹیم وہاں پہنچی جس نے اس بڑی بلی کو پکڑ لیا کل شب تقریباً دو تا تین بجے کے درمیان مقامی افراد نے اس بلی کو مسجد کی دیوار پر چرتے ہوئے دیکھا اس سلسلے میں زوکے اہدداروں نے کہا کہ مسجد کی مینار پر یہ بلی دیکھی گئی تھی چونکہ یہ بلی کالی تھی اسی لیے مقامی افراد نے اس کو تیندوہ سمجھا انہوں نے کہا کہ اس اطلاع کے بعد صبح ساڑھے چار بجے اس کو بچانے کی کاروائی شروع کی گئی جس کا اختتام صبح ساڑھے نو بجے ہوا سوشل میڈیا پر اس تعلق سے تصاویر کو ویرل کرتے ہوئے اس بلی کو کالا تینوہ خراد دیا جا رہا ہے جبکہ تلنگانہ میں کالا تینوہ نہیں پایا جاتا دہلی کے وزیراعلا آرون کجریوال نے جمعیرات کو بتایا کہ دہلی میں لاکڈاؤن کے چوتے مرحلے کے سلسلے میں تقریباً پانچ لاک مشورے موصول ہوئے ہیں اور ان پر لفٹین گورنر اور ماہرین سے مشورے کے بعد انہیں حکومت کو بھیجا جائے گا وزیراعظم نرندر موڈی کی سبھی ریاستوں کے عزرائے علا کے ساتھ بارہ ماہ کو چھے گھنٹے طویل میٹنگ کے دوران کرونا ویرس کے سلسلے میں لاکڈاؤن کے چوتے مرحلے کو نفاس کرنے پر بات چیت ہوئی میٹنگ میں کئی ریاستوں کے عزرائے علا نے لاکڈاؤن بڑھانے کا مشورہ دیا تھا اس کے علاوہ عزرائے علا سے پندرہ ماہ تک مشورے طلب کیے گئے تھے اس کے بعد کئی روال نے تیرہ ماہ تک دہلی کے لوگوں سے مشورے طلب کیے تھے کہ وہ لاکڈاؤن کے چوتے مرحلے میں کیا ریایت چاہتے ہیں لاکڈاؤن کا چوتہ مرحلہ سترہ ماہ کو ختم ہو رہا ہے کئی روال نے آج ویڈیو کانفرنزنگ کے ذریعے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ لاکڈاؤن چار کے لیے حکومت کو مچ اشاریہ چار آٹھ لاکھ مشورے موصل ہوئے ہیں اور ان پر اب ماہرین سے مشورہ کیا جا رہا ہے مدیہ پردیش کے زلے گرنا کے خریب بائی پاس ہائی وے پر بس اور کنٹینر کی ٹکر کی وجہ سے آٹھ مزدوروں کی موت واقع ہو گئی اور پچاس سے زائد زخمی ہو گئے یہ مزدور اتر پردیش کے رہنے والے بتائے گئے ہیں جو کہ مہاراشتہ سے اپنے گھر واپس لوٹ رہے تھے ذرائع نے کہا کہ صبح تقریباً تین مجھے یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مزدوروں کو لے جا رہے کنٹینر کی مقالف سم سے آنے والی بس سے ٹکر ہو گئی اسی کے ساتھ امکی نیوز کا اختدام ہوتا ہے ہماری ملاقات اگلے بورٹنگو